ابھی آپ کو خبر دیں زلہ قرم میں مسافر گاڑیوں پر مسلح افرادیں فائرنگ کی ہیں سمجھ نہیں آرہی کہ اس ملک میں کتنا خون بہے گا اور پولس کے مطابق پارا چنار سے پشاور جانے والے کونوائ کو نشانہ بنائے گا کبھی چائنیز کو مارا جا رہا ہے کبھی چیپنیز کو مارا جا رہا ہے کبھی پاکستانی فوج پہ حملے ہو رہے ہیں کبھی پولیس پہ حملے ہو رہے ہیں وزیراعظم کی قرم میں خواتین اور بچوں کے قافلے پر حملے کی مضمت آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ وزیراعظم کا خواتین اور بچوں سمیت متعدد افراد کے جانبھاک ہونے پر اظہار افسوس بہت شیمفل سیچوئیشن ہے بندہ جب دیکھتا ہے بندہ کرتا ہے بندہ کہتا ہے یہ کیا ہور ہے اس ملک کے ساتھ لائر قرم میں پارا چنار جانے والی مسافر گاڑیوں پر فائرنگ سے متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں مسافر گاڑیوں پر نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے اس ملک کے لئے کتنی چیزیں مشکل ہوتی جا رہی ہیں ایک سوال ہے کہ کہاں جانا چاہیے کیا کرنا چاہیے پاکستان کے اندر ستھی حالت سے بے کابو ہوتی جا رہی ہے آپ دیکھو کل چوبیس پچھے پاکستانی فوجیوں کے مرنے کھور آئی آج پھر سے ترالیس اور یہ پوری طریقے سے ماننا چاہیے کہ آنکڑا صحیح تو ہوگا نہیں ابھی سے دو گھنٹے پہلے تک یہی پاکستانی میڈیا ریپورٹ کر رہا تھا کہ پانچ لوگ مارے رہے ہیں اب پاکستانی میڈیا ریپورٹ کر رہے تھے رالیس تو سنکھیا اور زیادہ کتنی ہو سکتی ہے آپ سوچ کے دیکھو دو دنوں میں ہی تقریباً ستر موٹا موٹی لوگ مر جاتے ہیں مار دیے جاتے ہیں دو دن میں ستر اس طرح سے اگر شرائی گریٹ پہ چلتا رہا ماملہ بہت زیادہ حالت خراب جائیں گی کے پی کے بلوچستان کے اندر حالت سب سے خراب ہے اور اس کا صرف اور صرف ذمہ دار کوئی ہے تو پاکستانی فوج ہے آج بھی پاکستانی فوج نہ تو سرینڈر کر رہی ہے سرینڈر کر لو یا تو مجبوطی سے لڑ پاؤ گر حیثیت ہو اگر جو کہتا ہو دنیا کی عجیم ترین فوج ہے سب سے مجبوط فوج ہے جذبہ ہے جذبہ بھی وہاں پھڑ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے کسی لائک کا جو ہے وہ پاکستانی فوج نہیں ہے لڑنے کے حالت میں نہ پھر در کس بھاگ رہو اس تطیب میں آپ کی جنتہ ہے اس کا جو ہے وہ کچھری آ رہے اس کی جارہ چٹنی بنا رہی ہے ٹی ٹی بی بی لے والے دوستو تقریباً 42 لوگ جو ہیں وہ آج پاکستان کے اندر خورم ڈسٹری سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ملک میں کتنا خون بہے گا ابھی تک جتنا کبھی بلوچستان میں کبھی خیبر پختونخواہ میں کبھی سندھ میں کبھی چائنیز کو مارا جا رہا ہے کبھی چیپنیز کو مارا جا رہا ہے کبھی پاکستانی فوج پہ حملے ہو رہے ہیں کبھی پولیس پہ حملے ہو رہے ہیں مطلب پاکستان کا جو امن ہے وہ اتنا فرجائل ہو چکا ہوگا اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کا جو قتل ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے and then پھر ہم بیالیس بندے مارتے ہیں کیونکہ وہ بیالیس بندے ہم اس لیے مار دیتے ہیں ہے یہ جو تقسیم ہے مسلمانوں کے اندر وہ ایک دوسرے کو کافر کہتی ہے اور کافر کہنے والا جو ہے کافر کو گولی مارنا جو ہے وہ تو جہاد ہے تو اب آپ کو کوئی باہر سے تو نہیں مار رہا یہ کام بھارت تو نہیں کر رہا کمی پولیس کو مار دیتے ہیں کبھی فوج کو مارتے ہیں کبھی کسی کو مارتے ہیں مطلب یہاں پہ تو بندے مارنا تو بھات ہی کوئی نہیں ہے وہ چائنیز ہیں وہ نراز ہیں اب پاکسان اور چائنیز مل کے جو ہیں چائنیز کو پرٹیکٹ کیا کریں گے it's very shameful بہت shameful situation trust me بندہ جب دیکھتا ہے بندہ کرتا ہے بندہ کہتا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے اس مول کے ساتھ nobody can even think of this اب پاکسانی جو جو عوام ہے وہ وہ جب دیکھتی ہے اس سارے situation کو وہ دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کدھر جائیں کہتے تھے کہ بلوچستان کی socio economic deprivation کو resolve کر لو تو وہاں پہ امن آ جائے گا اور ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ نہیں وہ بھی ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے because کل گورنمنٹ آو پاکستان میں military نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بلوچستان کے اندر جو military operation کرنے جا رہے ہیں جو اپیکس کمیٹیز بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم operation کو launch کریں گے counter terrorism bombing حملہ ہوا تو آپ کو پتہ پوری دنیا نے condemn کیا تھا کیا مطلب آپ کو دنیا کہتی ہے بڑا افسوس ہوا ہے آپ کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے and then میں نے آگا کہا تھا کہ اگلے دن کہا تھا کہ جب نرندرہ موڈی جی ٹوانٹی کی میٹنگز کر رہے ہیں وہاں پہ تو he's talking one thing وہ ایک چیز پہ بات کر رہے ہیں how to take forward india and for that matter he is engaging with the global partners ہمیں تو انہوں نے ایک نیا مسئلہ بنا لیا missing person missing person کا مسئلہ حکومت کہتی ہے کہ missing person person وہ لوگ ہیں جو بھاگ گئے ہوئے ہیں جو دہشتگرد گروپوں کا ساتھ بن گئے ہوئے ہیں سہارا اور families جو ہے وہ حکومت پر ڈالتی ہے کہ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سارے missing person تو وہاں نہیں چلے کہ کچھ تو ایسے ہیں جن کو حکومت نے بھی اٹھایا ہوگا and somehow they are misplaced or still with the government ٹھیک ہے وہ ہمیں معاف نہیں کریں گے وہ ہمیں کیوں معاف کریں گے مجھے بتائیں ہوسٹائل powers جو ہوتی ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے اگر آپ جس پوچھیں اور انٹرنل ہی ہم لڑ رہے ہیں عمران خان کہتا ہے میں جلوس نکال لیں مجھے باہر نکال لو ورنہ میں اعتجاج کروں گا مجھے باہر نکال لو ورنہ میں اعتجاج کروں گا this is what he is saying وہ یہ نہیں کہتے مطلب کس ملک کے لیے کتنی چیزیں مشکل ہوتی جا رہی ہیں اب ایتھنک جو سیپریٹسٹ ہیں ان سے لیدہ لڑنا ہے جو militants ہیں religious militant group ہیں ان سے لیدہ لڑنا ہے ہوسٹائل powers لیدہ ہیں چائنیز پہ جو حملے کرتے ہیں وہ لیدہ ہیں دس تو پتہ کدھر کدھر جائے where shall one go کہاں جانا چاہیے کہاں جانا چاہیے ایک سوال ہے نا کہ کہاں جانا چاہیے کیا کرنا چاہیے جس سے وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی تکلیف دے منظر ہے ہمارے لیے انتہائی تکلیف دے منظر ہے ہمارے لیے یہ اکی ہم کس طرف جائیں کس کے ساتھ ہم بات کریں کس کے ساتھ ہم کہیں یہ ایک سوال تو آتا ہے یہ نا بندے کو یار کہ ہم کدھر جائیں کس سے بات کریں یہ situation کب بہتر ہوگی آج کل پرسوں کوئی دن نہیں گزرتا جس دن حملہ نہیں ہوتا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا not a single day not a single day جب کوئی وہ جسے کہتے ہیں نا گزرا ہو دن گزرا ہو جب ہمارے اوپر حملہ نہ ہویا ہو یا ہم نے ہمارے ٹی وی پہ یہ خبر نہ چلی ہو کہ ادھر کتنے حملے ادھر کتنے لوگ مارے گئے ہیں اور ادھر کتنے لوگ مارے گئے ہیں یہ ہم کہہ رہے ہیں can stop them ہماری حکومت silent ہے بولتی نہیں یہ کہتی یہ فوج کا کام ہے سیاستدان افسوس کا ازار کر دیتے ہیں اور باقی کہتے ہیں یہ فوج کا کام ہے بس that's it بھائی فوج کا کام جو ہے وہ تو ہے لیکن عوام کا بھی تو کچھ کام ہے نا جنگیں فوجیں تو نہیں لڑتی ہیں جنگیں تو عوام نے لڑنی ہوتی ہے عوام پیسے دے گی عوام سپورٹ دے گی تو فوج لڑے گی نا مجھے بتائیں دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جہاں پہ وہ اکیلے لڑ سکتے ہیں you have to have a support of the entire system آپ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر there is not a single incident نہیں ہوتا پاکستان کے اندر سارے incidents ہوتے ہیں یہ ایک سوال ہے نا just a question why there is there are challenges why there are terrorist incidents in پاکستان but not in افغانستان ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا وہاں پہ نہیں ہو رہے ہیں یہاں پہ کیوں بھائی ایسا ہم تو کہہ رہے ہیں lawlessness ہے وہاں یہ ہے وہاں وہ ہے وہ تو بڑے پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں because انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ جاؤ پاکستان کے اندر unleash کرو تو ادھر نہیں کچھ کرنا پاکستان میں واقعی حالت حد سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے جتنا سوچا جائے اس سے زیادہ ستھی وہاں پر already خراب ہو چکی ہے کل ہم سب نے سنا کہ کیسے گدھے پر لٹکا لٹکا پاکستانی فوجیوں کی لاش لائی جا رہی ہے پولیس والوں کی لاش لائی جا رہی ہے کتنا ہم دیکھتے ہیں مسجد میں بلاش ادھر بلاش ادھر بلاش ٹرین اڑا دیا سٹیشن اڑا دیا فلیٹ فارم اڑا دیا کیا نہیں اڑایا ہے ہیلیکاپٹر تک تو گرا چکے ہیں بلوچ اب کل اٹیک ہوتا ہے کل اب 23-24 کے آس پاس میں جائنے جاتی ہیں پاکستانی فوجیوں کی آج پھر سے آج پھر سے 43 لوگ کی جائنے چلی گئیں اب یہ wholesale اکھٹے میں جو ہے نا اب اسے کرم کا فل بھی کہہ سکتے ہیں اب اسے جو آپ نے بیج بویا تھا اسے جو فصل گوئی تھی اسے کاٹنا بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ تالیبانیوں کو کس نے پیدا کیا بلوچوں کے ہاتھ میں ہتھیار کس نے پکڑا ہے کس نے بلوچوں کو مجبور کیا یہ سب کرنے کے لئے اچھا اتنی ہے اگر دیکھتے ہیں پنجابی تو نہیں کرتے ہیں پاکستانی پنجابی جو پاکستانی پنجابی وہ تو نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کو الگ پنجابیستان بڑھانا ہے وہ تو نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ آپ نے روزگار دیا سب کچھ کیا بھلے اتنا نہیں دیا لیکن اتنا دیا کمکم آدمی کما کھا رہا ہے سندھ میں بھی ایسے سندھ میں بھی کوئی خون خرابہ نہیں بلوچوں کے سنگی کیوں کیونکہ آپ نے ان کے لوگ کو اٹھایا آپ نے ان کے پریوار دوڑے آپ نے ایک پریوار سے کسی پیار کو کچھین کے الگ کر دیا کڈنی بیچی آنک بیچی شریر بیچا جسم بیچا یہ سب حرکتیں آپ نے کنپٹی پہ بندوق رکھنے پہلے سوچتے نہیں ہیں اب دیکھو اپگریڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو اپگریڈ کر رہے ہیں TTP BLA کا کہنا ہے ایسے اپگریڈ کر رکنے آپ کو آم لوگ آتے ہیں TTP چاہرے کی اپ ڈیٹ کرو ہم بلکل نہ آیا ہمارے خالی فوج والے ہیں ہمارے TTP تاریکہ تالیوان پاکستان اسی لئے بنا تھا جو تالیوانی تھے جن کو پاکستان پکڑ گیا امریکہ کو بیچے اپنی جیلوں ڈالا یا مار دیا پوری پوری سٹوری ہی بدلے گیا جو آج کفل آم ناغرکوں کے اوپر بیت رہا ہے